بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم نواز شریف صاحب سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں چار لوگوں کی ملاقات ہے یہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ ان کے سامنے لائے گیا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک تو جب نواز شریف صاحب سے کوئی بھی ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ واپس کب آ رہے ہیں لیکن اب بہت امپورٹنٹ کوئسٹن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کے خان میں الیکشن کب ہو رہے ہیں یعنی اس وقت جب ایک ایسی صورتحال ہے جس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن نہیں کرا سکتے تو سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ نون لیگ کا موقف اس میں کیا میاں صاحب کا اس میں موقف کیا اور کیا میاں صاحب ہی سمجھنے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو اپنے ویلوگ میں ایک سوٹ سنوایا تھا آج صبح جس میں آپ نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتے رہے تھے کہ ایک گھڑی الیکشن لیٹ نہیں ہونے دوں گا ایک ہفتہ تو ایک مہینہ تو کیا ایک ہفتہ تو کیا تو اب نواز شریف کیا مانتے ہیں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور بڑی زوردار فرمائش انہوں نے ساتھ میداروں سے کر دیا ہے تو پھر کیا الیکشن اس فرمائش کے بعد کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے اور کیا ہوں گے تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ غیر رسمی گفتگو میں پہلے میں بتا دوں کون کون ملا ہے نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے جناب عفظر بڑھ صاحب جو اسلامباد کی پریس کلپ کے بڑے معروف شخصیت ہیں اور ان کا جو ہے وہ پریس کلپ کی سیاست میں بڑے آکٹیو ہیں اور آپ ان کو اکثر ٹیلیویئر پر دیکھتے ہیں عفظر بڑھ صاحب ایک تو وہ تھے دوسرا جیو نیوز کے مرتضی علی شاہ تھے جو تھوڑا سا دیر سے پہنچے تھے کورسپونڈنٹ ہے اور کوسر کازمی صاحب جو لڈنن میں سما کے کورسپونڈنٹ ہے تو یہ تین شخصیات وہاں کے نمائندگان میں سے اور ایک چوتھے اسلامباد کے عفظر بڑھ صاحبیاں ملیں شاید ایک اور شخصیت بھی تھی میں دیکھ نہیں سکا کہ وہ کون تھے لیکن بارال چار یہ چار لوگ تو نواز شریف صاحب سے ملے ہیں آچھا یہ جو چاروں افراد ملے ہیں ایک تو ان سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے نواز شریف صرف ان سے سوالات ہی نہیں کرتے کوئی صافی ہمارے دوست ایسے ہیں جو ان کو مشروع بھی دیتے ہیں تجاویز بھی دیتے ہیں تاکہ ان کے لئے ان کی پارٹے کے لئے بہتر ہو سکے چیزیں تو ان کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب دو ہزار یوٹیوبر ہے جو عمران خان کی پوری پارٹی چلا رہا ہے دو ہزار یوٹیوبر ہے جن کو عمران خان پے کرتے ہیں تو وہ دو ہزار یوٹیوبر نیراتیف بناتے ہیں وہ نیراتیف تبدیل کرتے ہیں وہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ لے کر چلتے ہیں اس لئے لئے عمران خان ان سے بار بار ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تو دو ہزار یوٹیوبرز کو عمران خان پے کرتے ہیں اور وہی عمران خان کا بیانیاں بنا رہے ہیں اور یہ ساری بات نواز شریف صاحب بڑی حیرت سے سنتے رہے ہیں اچھا پے کرتے ہیں اچھا دو ہزار لوگ ہیں اچھا یہ بات تو ان کے جسس سے لگ رہا تھا نواز شریف کے کہ یہ بات انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یوٹیوبر سے بیانیاں بنتا ہے بیانیاں ایسے ہی نہیں بنتے کیونکہ آج تک نواز شریف صاحب جو بیانیاں بنایا کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ابھی بھی ماشاء اللہ تعالیٰ انہیں صحت لمبی زندگی دے چند ایسے سینر صحافی ہیں جو ایک زمانے سے ان کی معاملت کرتے چلے آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے اپنے کولمز میں اپنے پروگرامز میں اپنے بیانیاں بنانے میں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن نواز شریف کے ان میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ یوٹیوبرز بناتے ہیں دراصل باقی تو سب کام پرانا ہو گیا ہے دوہزار بندوں کو پے کرنا پڑتا ہے تو اس دوران جب یہ بات نواز شریف کو بتائی جا رہی تھی اس کی ویسے میں یوٹیوبرز کو پے کرنے والے کی قلقت کیا ہے میں ایک منٹ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن بارہ نواز شریف کو یہی بتایا گیا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ٹوٹر ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اور ٹوٹر پہ آپ ٹرینڈز بناتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو آپ کے جو کی بورڈ وارئر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر ٹرینڈز بناتے ہیں وہاں سے پھر چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں تو یہ جب ہو رہا تھا تو مریم نواز کا فون آ گیا مریم نواز صاحبہ کا اسے دوران فون آیا نواز شریف کو اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو یہ بات اسی حیرت کے ساتھ بتائی کہ بھئی یہ تو سارا یوٹیوبرز اب یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ساری گیم چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹوٹر پہ ٹرینڈز بنتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے مریم نے کہا یہ مجھے پتہ ہے یہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں ہم بھی اپنی فورس بنا رہے ہیں ٹیم بنا رہے ہیں ان کا ہاں بالکل اس کے اوپر کام کریں تو ایک تو یہ بات چیت ہوئی ہے اچھا یہ جو کہا گیا نواز شریف کو بتایا گیا کہ دو ہزار بندے کو امنان خان پے کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو دیکھوں امنان خان نامی نام کا آدمی جس کا نام ہے امنان خان وہ کسی کو اپنی جیب سے کوئی پیسے دے دے یہ میں ماننے مالا نہیں ہوں امنان خان صاحب کے ہاں کچھ یوٹیوبرز ان کی حمایت ضرور کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں ایک تو ہمارے آپ یوٹیوبرز کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ایک تو وہ ہیں جو صحافی بھی ہیں اور ایک وہ ہیں جو صرف یوٹیوبرز ہیں اور یوٹیوبرز ایک وہ ہیں جو صحافی بھی ہیں جیسے میں بھی صحافی ہوں میں اپنے خیالت کا ایزار کولمز میں بھی کرتا ہوں پروگرام میں بھی کرتا ہوں اپنے وی لوگز میں بھی کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہوں کہ پروگرام میں ہم پی ٹی اے والوں سے کرتے ہیں بلکہ امنان خان صاحب سے بھی ایک دو دفعہ ہم نے سخت سوالات بھی پوچھے ایک دو دفعہ کیا بلکہ زیادہ دفعہ جب بھی مراقعات ہوتی ہے ہم اسے سخت سوال پوچھ لیتے ہیں جس کا وہ جواب دیتے ہیں تو دوسری طرف کچھ ایسے ینگسٹرز ہیں یوٹیوبرز ہیں جو کہ ظاہر ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان کو نظریاتی طور پر عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو اس کی اپریسیشن جو ہے وہ آڈینس سے ملتی ہے ٹوٹر پہ بھی ملتی ہے اور ان کے آڈینس کی اپریسیشن یوٹیوب پہ بھی ملتی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کسی کو پے کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جب ڈیجنل میڈیا ونگ بنائے گیا تھا تو اس میں کچھ لوگ پروپرنی ہائر کیا گیا تھے اور وہ تنخواہ پڑتے اور وہ ڈیجنل میڈیا ونگ آج بھی موجود ہے اور آج بھی وہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگ چینج ہو گئے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پے جن لوگ کیا تھا وہ آفیشلی اپوائنٹڈ لوگ ہیں اور وہ ڈیجنل میڈیا ونگ میں بیٹھے ہیں اور وہ اب بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا عمران خان دو ہزار بندوں کو پے کرتے ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے جو نواز شیف کو بتایا گیا ہے اور نواز شیف کو گمراہ کیا گیا ہے پے کر کے آپ کسی کو آپ نے آپ کو یاد ہے نا کہ پے کر کے جو ہے وہ انسٹاگرامرز کو کچھ عرصہ پہلے یا یہ ٹکٹوکرز کو پے کر کے جو ہے وہ کچھ چیزیں کرائی گئی تھی تو پھر ایک ٹکٹوکر مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن ایک ٹکٹوکر آگئی تھی اپنا پیغام دیکھوں نے کہا کہ جی مجھے لوگوں نے بڑی گالیاں دی ہیں اور میں آفر کرتی ہوں کہ جو آپ نے مجھے پیسے دی ہیں نون لگ والوں نے مجھ سے ڈبل واپس لے لیں نہیں کر سکتے وہ چند ہوگا آپ ان کو لگا سکتے ہیں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے وہ بیانیاں نہیں بنا سکتے ہیں اگر بیانیاں یوٹیوب پہ بن رہا ہے عمران خان کا تو اگر یہ بات درست ہے کہ بیانیاں عمران خان کا یوٹیوب پہ بننا ہے سوشل میڈیا سپورٹ ضرور ملتی ہے عمران خان کو عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی اتنی ڈسکس ہوتی ہے وہ بیانیاں بن جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر نواز شیف کو دو ہزار بندوں کے پیسے لے کے ان سے ان کو بیانیاں بنانے کا کمیٹمنٹ کر لیا جائے گا تو میرا خیال ہے یہ نواز شیف کے ساتھ دھوکہ ہوگا ہو سکتا ہے جس نے یہ تجویز دی ہو اس کا مقصد یہ ہوگا ہے جی پانسو بندہ تو میرے پاس ہے نا یوٹیوبر تو پانسو بندوں کے پیسے مجھے دے میں کام کراتا ہوں تو اس طرح بھی نواز شیف صاحب ذرا میں آپ کو بان کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ ذرا خبردار رہیے گا ایسا نا کوئی بندہ پانسو بندوں پانسو یوٹیوبرز کے پیسے لے کر آپ سے چلا جائے اور پتہ لکے بیانیاں آپ سے پھر بھی نہیں بنا تو یہ ایک بات تو یہ ہے اچھا اب یہ بات لمبی ہوگی لیکن آپ آ جائیں خبر کے اوپر خبر یہ ہے کہ سوال کیا گیا کہ الیکشن کم ہوں گے تو نواز شیف صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ اپنی غلطی نہیں مانتے کہ عمران خان جو پروجیٹ ہے وہ ہماری غلطی تھی اچھا اب آپ کو لگے گا یہ بیان بڑا سادہ سا بیان ہے نواز شیف صاحب نے ایک اور سورس کے مطابق نواز شیف صاحب نے یہ بات اس طرح کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ بیان آئے اور وہ کہیں کہ عمران خان کو لانا ادارہ کی غلطی تھی ماضی میں لیکن اب ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے ہم اس پالیسی سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں نواز شیف چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ جائے وہ کیوں چاہتے ہیں ایسا وہ اس لیے چاہتے ہیں نواز شیف کی خواہش یہ ہے کہ جب ایک بیان ایسا آ جائے گا کہ نواز شیف کو نکالنا اور عمران خان کو لانا ہماری غلطی تھی تو اس سے پوری دنیا کو پورے پاکستان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نواز شیف کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ عمران خان کسی اور کا پروجیٹ تھا اور اس کو زبردستی لائے گیا تھا اور اب وہ باقی نہیں رہا اس سے وہ سیاسی طور پر فائدہ ربھانا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی طور پر ان کو فیم بھی ملے پولیٹیکلی ان کو جو ہے وہ ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو اور لوگوں کا کانسپ بھی کلیر ہو جائے کہ دراصل عمران خان تو جو ہے وہ تو کسی کا پروجیٹ تھا اور اب جو ہے وہ اصل میں ہم ہیں جہاں ہمیں زبردستی نکال دیا گیا تھا تو نواز شیف صاحب کی خواہش بڑی معصوم سی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسی پولیسی سامنے آئے ایسا بیان سامنے آئے پھر الیکشن کا فائدہ ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی دوران عمران خان نے تین شخصیات کو بہت نواز شیف نے تین شخصیات کو بہت رگڑا دیا ایک ان میں عمران خان تھے دوسرے ساکھ ابنسار تھے اور تیسے فیض حمید تھے ان تینوں شخصیات کو نواز شیف نے اپنی پوری گفتگو میں تختہ مشک بنائے رکھا ان میں فیض حمید صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنی اپنے انہوں نے کئی سٹیٹمنٹ دیا ہے کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک میجر جنرل رینگ کا آفیسر خود کچھ نہیں ہوتا میجر جنرل رینگ کا آفیسر کوئی قدم خود نہیں اٹھا سکتا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو آرمی چیپ کہتا ہے یا اس کا باس کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے وہ تو صرف ایکزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسین نہیں لے رہا ہوتا تو یہ فیض حمید صاحب نے یہ جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو کر رہے تھے اگر فرض کریں کر رہے تھے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر کر رہے تھے اس کا یہ مطلب ہے اس لئے سے اس کی تشریح نونلی کے طرف سے کی گئی تھی کہ جو فیض حمید نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں کرایا میں نے سپورٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں کر رہا تھا میں کسی اور کے کہنے کے پر کر رہا تھا تو اگر یہ بات ہے تو پھر نواز شیف جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنا رہے انہوں نے فیض حمید کو تختہ مشک کیوں بنا رکھا ہے یہ اہم سوال ہے اور اس کا جواب آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا وجہ ہے اور کیوں وہ ایسا نہیں کر پا رہے یہ آپ سب کو پتا ہے تو یہ جو الیکشنز کے حوالے سے نواز شیف صاحب نے اپنے نائے کا اظہار یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں تب تک الیکشنز کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب یہ آ کر خود نہ کہہ دیں کہ ہم سے غلط ہوئی ہے اور عمران پروجیکٹ اس کو بار بار وہ عمران پروجیکٹ کہتے رہے عمران پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے عمران پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے اور یہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ عمران پروجیکٹ ان کی غلطی تھی تو یہ بار بار یہ لفظ انہوں نے اپنی اس ملاقات میں نواز شیف صاحب نے استعمال کیا ہے آچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے عفضل بڑھ صاحب کیوں ملے کس کا پیغام لے کر ملے اور کون سے خات انہوں نے پہنچایا تو دیکھیں عفضل بڑھ صاحب بیسیکلی ایک خات انہوں نے دیا ہے ایک اتحاد قائم ہوا ہے تنظیموں کا سو تنظیموں کا ایک اتحاد بنائے جس میں مختلف تنظیمیں شامل ہیں صحافیوں کی تنظیمیں بھی ہیں بکلہ تنظیمیں بھی ہیں امتیاز عالم صاحب کی تنظیم بھی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں تو بہت ساری تنظیموں نے مل کر ایک فورم کریٹ کیا ہے یہ سو کے قریب تنظیمیں ہیں جنہوں نے ایک فورم کریٹ کیا ہے اور اس فورم نے اب اپنا مشن یہ رکھا ہے کہ ہم پاکستان میں یہ صورتحال کے خاتمہ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے کوشش کریں وہ ان کو اکٹھا کریں یہی وجہ ہے کہ وہ یہ خط تمام جو اہم شخصیات ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں میری طلاعات کے مطابق عمران خان کو بھی یہ خط پہنچایا گیا ہے سویل وڈائی صاحب اور شامی صاحب نے غالباً یہ خط پہنچایا ہے یہ خط جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سبرا سارد و حق صاحب کو بھی پہنچایا گیا ہے یہ خط جو ہے وہ نواز شریف کو بھی پہنچایا گیا ہے اور یہ خط نواز شریف صاحب کو افضل بڑھ صاحب لے کر گئے ہیں اور اس میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور ہم ساری تنظیمیں اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں اور اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں سکتے تو ہم آفر کرتے ہیں کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے نونلی کو لگتا ہے کہ ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی اے نہیں آئے گی اور پی ٹی اے کو لگتا ہے کہ ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ایم ایل ایل نہیں آئے گی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آل پانٹیس کانفرنس بلاتے ہیں اور اس آل پانٹیس کانفرنس میں آپ سب آ جائیں ہم اس کی میز بانی کریں گے تو یہ آفر بھی نواز شیف کو اور باقی سیاس آزانوں کو دی گئی ہے تو اس پر نواز شیف صاحب نے کہا کہ ہم اس پر سوچیں گے غور کریں گے مشابرت کریں گے اور پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے تو یہ ملاقات ہوئی ہے جناب صحافیوں اور جو چار ایک صحافیوں سے نواز شیف صاحب کی اور اس کا جو میں نے خلاص آئے وہ بیان کر دیا ہے شاید میتلا صاحب کے دونوں یعنی پہلے جب انہوں نے ایک کولم لکھا تھا یا تحریر لکھی تھی اس میں جو انکشافات انہوں نے کیے تھے وہ میں اس پر بات اس نے نہیں کر سکا کہ اس دن صدیق جان کا مسئلہ چل رہا تھا ساری بات صدیق جان کی ہی ہو رہی تھی پھر بہت سارے لوگوں نے اس پر کومنٹ کر دیا اگرچہ میرے پاس اپنے کومنٹ صرف کرنے کے لیے لیکن اب اس کا پارٹو آیا تو پارٹو جو ہے اس پر میں اب آپ سے پارٹو کا کچھ حصہ یا پارٹو پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شاید میتلا صاحب جزن مل کر آئے تھے اس دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو شاید میتلا صاحب نے کہا تھا کہ آج ایک زبردست اور لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے بہت خبریں نکلی ہیں اور بڑی بات ہوئی ہے اس کو میں جو ہے نا کسی دن لے کر آؤں گا سامنے یہ اس دن کی بات ہے جس دن میتلا صاحب جو ہے وہ مل کر آئے تھے اور اس بات کو میرا خیال اگر میں بھول نہیں رہا تو مہینے سے زیادہ ہو گیا مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور اس میں انہوں نے وہ بات بھی میتلا صاحب نے کی تھی کہ میں نے صدیق جان سے کہا تھا میں نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ کا انٹلیکٹ کا عالم یہ ہے کہ آپ صدیق جان کو سنتے ہیں شیف کرتے ہوئے تو پھر تو بڑی پریشانی کی بات ہے تو اس پر انہوں نے کہکا لگایا یہ بات انہوں نے اس دن بھی بتائی تھی میتلا صاحب نے جس دن وہ مل کر آئے تھے اور پھر انہوں نے اس کو تحریر بھی کر دیا ہے اگر انہوں نے تحریر نہ کیا ہوتا تو میں نہ بتاتا لیکن بہرحال انہوں نے چکے تحریر کر دیا ہے تو اس پر یہ جس دن وہ ملاقات کر کے آئے تھے اس دن انہوں نے کچھ حصے اس ملاقات کے مجھ سے شیئر کیا تھے لیکن پبلک نہیں کیے تھے کوئی ڈیڑھ اگمہ ہی نہ لگا ہے ان کو پبلک کرنے میں تو اس پر ذرا کومنٹ کروں گا میں تفصیل سے اس پر بات کریں گے الگ سے غالباً اب یہ تو رات میڈ نائٹ ہو گئی آپ تقریباً اب یہ ہو جائے گی تو غالباً اگلی ویڈیو میں صبح کروں گا یا پھر لیٹ نائٹ کروں گا اس میں ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ